اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازواجه وسلم تسلیما کثيرا و اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزیه و نفقیه و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات باللہ انه لمن الصادقین والقامسة ان لانت اللہ علیه ان كان من الكادمین و یدروا انها لداب ان تشحد اربع شهادات باللہ انه لمن الكاذبین والقامسة ان غضب اللہ علیه ان كان من الصادقین محترم حادرین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات آج کے اجدرس میں والدی لعان کا نسب اسی طرح والدی زنام کے نسب کی سلسلے میں جو مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر ہوگا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے ولد لعان کا نسب ہے لعان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر جو ہے اپنی بیوی کے تعلق سے کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیں اور اس کے پاس اگر چار گواہ نہ ہوں دوسری عدالت میں جو ہے چار مرتبہ خسم کھا کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے میری بیوی نے جو ہے زنا کیا ہے اور یقیناً میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ وہ خسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لانت اسی طرح بیوی بھی جو ہے چار مرتبہ گواہی دے گی کہ وہ بالکل سچی ہے اس کا شوہر جو ہے جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے گی اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب تو اس کو لان کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی پر الزام لگائیں کہ اس کے تعلقات جو ہے غیر مرتبہ ہیں اور اس نے عبدکاری کر لی تو اس کو لان کہا جاتا ہے اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ لان اگر بیوی سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اگر شوہر انکار کر دے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو خاضی جو ہے فیصلہ کرے گا اس کے سامنے دونوں خسم کھائیں گے اور جو طریقہ میں نے آیت کے روشنے میں سور نور کی آیتیں ہیں ابتدائی آیتیں جس میں اللہ تعالی نے اس بات کی تفصیلی جو ہے تفصیل سے جو ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور لیان ہونے کے سلسلے میں بچے کو جو ہے ماں کی طرف اس کی نزبت کی جائے گی ماں کے حوالے کر دیا جائے گا پھر ہمیشہ کے لئے اسی کی طرف منصوب ہوگا باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور یہ دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے وارز بنیں گے ماں اور بیٹا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے وارز بنیں گے اس سلسلے میں ساحل بن سعید رضی اللہ تعالی نے کی اتویر روایت جو صحیح بخاری میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی او امر رضی اللہ تعالی نے اور ان کی بیوی کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرایا تھا آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا دیکھو اگر اگر اس عورت نے اس طرح کا بچہ جنم دیا اس کے کچھ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ کالا بہت کالی آنکھوں والا بھری سورین اور بھری جو ہے بھری ہوئی پندلیوں والا بچہ اگر پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ او امر نے الزام جو ہے غلط نہیں لگایا لیکن اگر اس کے بر خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہو تو کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ امر نے غلط الزام لگایا لیکن بعد میں راوی کہتے ہیں کہ اس عورت کو بچہ اسی صفات کا پیدا ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے اور جس میں وہ امر رضی اللہ عنہ الزام لگانے میں بالکل صحیح تھے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بچے کو اس کے ماں کی طرف منصوب کر دیا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محصب مربی ہیں سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان جو ہے آپ نے لیان کر آیا اور پھر اس آدمی نے اپنے بیوی کے لڑکے کا جو ہے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا اور لڑکہ عورت کو دے دیا اسی طرح ایک اور روایت ہے مستن احمد کی عمر بن شوہ بن نبی حنجدہی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرنے والوں کی بچے کے متعلقے فیصلہ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ اپنے ماں کا وارث ہوگا اور اس کے ماں اس کے بیٹے کی وارث بنے گی اور جس نے الزام لگایا ہے اس کو اسی کوڑے تحمد جس نے لگائی ہے اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے تو اس حدیث سے پتا چلا اس روایت سے کی نسبت جو ہے ماں کی طرف ہوگی ولد لیان کی اسی طرح ولد زنا کا جو مسئلہ ہے اگر کوئی مرد کسی عورت سے بدکاری کر لیں تو یہاں پر بچے کی نسبت کس کی طرف ہوگی اس سلسلے میں سعودی مستخل فتوہ کمیٹی نے فتوہ دیا ہے کہ ولد زنا کا حکم وہی ہے جو اس کے ماں کا حکم وہ علماء کے اخوال میں سے کہتے ہیں بہت سارے اخوال ہیں اس سلسلے میں صحیح خوالے ہی ہیں کہ اپنی ماں کے تابع ہوگا اگر اس کے ماں مسلمان ہیں تو بچہ بھی مسلمان ہوگا اور اگر وہ کافر ہیں تو بچہ بھی کافر ہوگا اور کہتے ہیں اور ماں کی طرف بچے کو منصوب کیا جائے گا زانی کی طرف نہیں کیا جائے گا ایک اور دوسرے فتوے میں الفاظ آئے ہیں کہ اگر نکاح کے بغیر زنا کی صورت میں ہم بسری کی گئی تو بچے کا الحاق زانی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی طرف اس کا نصب ثابت ہوگا اور اسی بنا پر وہ اس کا وارث بھی نہیں بنے گا تو ولد زنا بدکاری کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو جو ہے اس کی ماں کی طرف نسبت کی جائے گی باپ کی طرف نہیں کی جائے گی اسی طرح اس سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے چھ ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہوں تو اس بچے کا نصب کیا شمار کیا جائے گا تو اس سلسلے میں شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کو جو ہے عورت شوہر کی طرف جو ہے منصوب کیا جائے گا ولد زنا اس کو تصور کرتے ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حمل کی جو ہے بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے حمل کی صورت میں کم سے کم اس کی جو مدت بتائی گئے چھ ماہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاب میں کہا کہ بچے کا جو ہے دودھ چھڑانے کی مدت اور اس کے حمل کی مدت جو ہے تیس ماہ تو ہم جانتے ہیں کہ رضاعت کی جو کل مدت ہیں دو سال دو سال ماہیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی تو یہ دو سال جس کے چوبیس مہنے بنتے ہیں اگر اس کو ہم نکال لیں تیس مہنوں میں تو بچے کتنے ہیں چھ مہنے بچ جاتے ہیں تو اس آیت کریمہ سے جو ہے علماء نے محدثین نے مفسرین نے اور دیگر علماء نے یہی مسئلہ مستمبت کیا کہ حمل کی جو ہے کم سے کم جو مدت ہیں چھ ماہ تو چھ ماہ میں پیدا ہونے والے بچے کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور سعودی مستخل فتوہ کمیٹی نے بھی یہ فتوہ دیا اگر عورت شوہر ہم مستری کر دیں کہ چھ ماہ بعد بچے کو جنم دیتی ہیں تو وہ اچھا جو ہے شوہر کا ہی ہوگا کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے تو دعا ہے رب العالمین سے کہ جو مسائل ہم نے سنی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین عمالینا اللہ و اللہ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ